کسی کی بہن کو پھول بھیجنا چاہتا ہے تو اگر اسی دات تیری بہن کو پھول آ گیا تو تو کسی کی بیٹی پر گندی نظر ڈالتا ہے تو اگر یہ تیرے گھر میں یہ کرز چکانا پڑا وہ ایک دوست ہے تو وہ پسند کی شادی کر رہا تھا اس کے گھر میں تو اس کی بہن نے کہا ہے اسے اس کی بہن نے کہا اس نے کہا بھائی تو مرضی کی شادی کر رہا ہے میرا اببہ اپنی پگڑی تیرے پیروں میں رکھتا ہے ماں دوبتہ رکھتی ہے کہ بیٹے ہم تباہ ہو جائیں گے نہ کر اور آج اگر تیرا یہ حال ہے تو پھر مجھے بھی اجازت دے میں بھی مرضی کی شادی کروں گا تو وہ کانپ گیا ہے مری طرح سے وہ کہتا ہے یہ تو کیا کہہ رہی ہے اس نے کہا تیرے لیے اگر یہ جائز ہے تو میرے لیے کیسے منع ہو گیا تو یہ کوئی محذب قوم میں نہیں جو ایسے کرتی ہیں یہ کوئی تعلیم جافتہ ہونے کی یا گورا چٹہ ہونے کی علامت ہے کیا آپ کسی کوئی پھول بھیجیں گے شرم نہیں آتی محذب قوم اور شریف لوگ کون ہوتے ہیں میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الحیاء من العیمان حیاء تو ایمان کا حصہ ہے اگر تیری نظر زیادہ جھکی ہوئی ہے تو زیادہ حیاء والا ہے اس لیے یہ کوئی گاند مند کسی جگہ بھی کسی شخص کو کرنے کی جانتے ہیں